اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف خداوند مطالق لئے ہے جس کو کوئی شیئے درک نہیں کر سکتی اور تمام چیزوں کا ادراک رکھتا ہے صلاة و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو کائنات کے آغاز کا سبب بنے تمام باتیں تمام کام جب خداوند مطالق ان تمام کاموں کو ایک جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ نمائنے وہ اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام جب پھیلا تو اسلام کے پھیلنے کی بنیادی وجہ اولیاء کرام کی پاکستان میں آمد ہے جہاں پہ بھی جب بھی جس وقت بھی کوئی ولی کوئی صوفی کوئی بزرگ اگر پاکستان میں قدم رکھتا ہے تو تمام لوگ ان کا احترام کرتے ہیں جتنا بھی پاکستان میں اسلام پھیلا اس اسلام کے پھیلنے کی وجہ بنیادی وجہ ان کی اولیاء کرام کی آمد ہے اور پاکستان میں تمام مذاہب کی جتنے لوگ ہیں ان تمام کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ولیوں کے درباروں پہ اپنے صوفیوں کی درباروں پہ اپنے درویشوں کی درباروں پہ وہ جاہ کریں اور ان سے اپنا اظہار اقیدت وہ کرتے رہیں آج ہم ایک ایسے ولی کی بات کرتے ہیں کہ سالم ہو گئے کہ ان کی زیارت کو کوئی جا نہیں سکتا اور ان کے زیارت کے لئے اگر کوئی جائے بھی تو اس کو پرچے لینے پڑتے ہیں حکومت وقت کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا اور حالانکہ اس کے ایک بہت بڑی تاریخ ہے نہ یہ کسی اور کی جگہ بے دفن ہے اپنی جگہ اپنے پیسوں سے لی ہوئی جگہ اپنے قیمت دی ہوئی ایسی جگہ انگریز زمانے کے یا اس سے پہلے کہ بھی ہمارے پاس کچھ کاغذات موجود ہیں اور وہ کاغذات میں یہ لکھا ہوا ہے اس زمانے کی کاغذات ہیں کہ یہ زمین ہمارے دادوں پر دادوں نے اپنی قیمت دے کر لی سب سے پہلے جو بزرگ تیرا اور اگزی جنسی میں تشریف لے آئے ان کا نام تھا سید میرا یہ سن گیارہ سو عیسوی کے لگ بگ یہ اور اگزی جنسی تیرا آ گئے اب ان کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی قبر تیرا میں تو ہے لیکن اپر تیرا میں ہے یا لور تیرا میں ہے کیونکہ تیرا دو ہے کسم پتکسی میں میری اپنی ذاتی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ سید میران کی قبر جس کو عام طور پر میر بابا کہتے ہیں ان کی قبر بمقام لیڑی موجود ہے لیڑی ایک ایسا علاقہ ہے جو مستورہ پوئی موجود ہے مستورہ ایک نہر ہے اور اس کی اوپر وہ موجود ہے اور وہی پہ ہمارا پرانا قبرستان ہے سید میران جب نیر بابا جب تشریف لے آئے تو انہوں نے کافی زیادہ یہاں پہ اسلام پھیلایا اور ارگزیجنسی کے لوگ جو کہ سوائے بیڑ بکریوں کے سوائے جانوروں کے کوئی چیز نہیں جانتے تھے ان کو طریقہ اسلام سے اگاہ کیا اور ان کو مسلمان پر آیا سید میران جب وہ فوت ہوئے تو ان کا بیٹا جس کو سید عبجد کہتے ہیں اس دور میں اس وقت میں کوہار کے لوگوں نے سید عبجد کو دعوت دی کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئے تو سید عبجد وہاں پہ چلے گئے اور جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا اور پھر بمکام کاغذائی وہیں پہ وفات پا گئے اور کاغذائی میں ہی وہ مدفن ہو گئے آج بھی جس کو لوگ بادو زیارات کہتے ہیں اور فالش کے مریض وہاں پہ جاتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں پھر ان کے بیٹے جس کو سید خلیل کہتے ہیں سید خلیل یہ پھر مقام خادیزی کوہٹ کے قریب ہی ہے مقام خادیزی وہاں پہ تشریف لے آئے اور انہوں نے وہاں پہ اسلام کو پھیلایا اسلام کی روشنی وہاں پہ پھیلی انہی کی وجہ سے پھیلی انہوں نے کافی محنتے کی اس کا بیٹا سید مرتضی بھی وہیں پہ رہا سید خلیل کا بیٹا سید مرتضی وہیں پہ رہا اس کے بعد سید میر کبیر جو سید مرتضی کا بیٹا تھا وہ اپنے پردادہ کے بطن تیرہ اور اگزیجنسی واپس تشریف لے آئے اور کلایا میں سکونت اختیار کی جب تو تیرہ تشریف لے آئے اور یہ کلایا میں سکونت اختیار کی اس کے بعد یہ یہاں پہ کچھ عرصہ رہے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ تشریف لے آئے بمکہ میں گوین اور گوین میں بھی یہ کافی عرصہ رہے پھر واپس اپنے علاقے کلایا میں تشریف لے آئے اور یہاں پہ رہے ان کے بعد ان کا بیٹا سید میر آقل شاہ سید میر قبیر کا بیٹا سید میر آقل شاہ اور جب میر قبیر سید وفات پا گئے تو اس کے بیٹے سید میر آقل شاہ نے اس کو اپنے جد امجد کے قبرستان یعنی میر بابا کے قبرستان بمکہ میں لڑی دفن کر دیا اور آج بھی ان کا روزہ پاک وہیں پہ موجود ہے اس کے بعد سید میر آقل شاہ یہاں پہ رہے اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے اس کے بعد ان کو قریز جانے کا اتفاق ہوا قریز بھی یہ کافی عرصہ رہے اور ان کے بعد ابراہیم زی میں رہے ابراہیم زی بھی اور اگزی جنسی کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی کافی عرصہ رہے اور پھر کلائے پھر تشریف لے آئے جب کلائے تشریف لے آئے تو اس وقت کچھ ظالموں نے یہ اور ان کی ایک بہن تھی یہ دونوں تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو تحجد کی نماز پہ ان کو شہید کر دیا اور اس طرح شہید کر دیا کہ اس وقت ان کی اور ان کی بہن کی گوشت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دونوں میں سے کس کا گوشت کہاں پہ ہے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے جو دو بیٹے تھے ان کے سید میاں دادشاہ اور سید میاں نور شاہ ان دونوں بیٹوں نے ان کو اور ان کی بہن کو با مقام لیڑی دفن کر دیا مستورہ پوے کے قریب یہ ہے یہ کبرستان وہاں پہ دفن کر دیا ان کے بعد ان کا بیٹا سید میاں دادشاہ یہ کچھ عرصہ یہاں پہ کلائے میں رہے اور پھر قرم ایجنسی چلے گئے وہاں پہ پیوار میں یہ کافی عرصہ رہے پیوار کے بعد پھر کڑمان آگئے کڑمان میں کافی عرصہ رہے کڑمان کے بعد پھر یہ اپنے علاقے اور اگزیجنسی تشریف لے آئے جب یہ اور اگزیجنسی آگئے تو وہاں پہ اللہ کی رضا سے یہ فوت ہو گئے کلائے میں ان کو دفن کر دیا گیا چونکہ اس وقت اس دور میں اس زمانے میں یہ کچھ پانی آگیا تھا پانی کی وجہ سے یہ لیڑی نہیں جا سکتے تھے اور ان کو پھر کلائے میں ہی دفن کرنا پڑا چونکہ دشمن زیادہ تھے اس وجہ سے ان کے دفن کے بعد ان کی اوپر چھوٹی سی پہاڑی سی بنائی گئی اور تاکہ یہ ان کی لاش محفوظ رہے اور ان کے بیٹے سید میر انور شاہ نے ان کو دفن کر دیا تو اس کے بعد ان کے بیٹے تھے سید میاداد شاہ کی بیٹے سید میر انور شاہ جو کہ تمام دادوں پر دادوں میں جتنے بھی گزرے ہیں سب سے زیادہ مشہور سب سے بڑے ولی اور عالم تشیعوں کے سب سے بڑے مبلغ تھے انہوں نے اپنی زندگی کلائے میں گزاری اور پھر شاہ خورسان حضرت امام عزیل علیہ السلام سے ان کی روحانی ملاقات ہوئی اور روحانی پیوست ہو گئی اپنے مولا سے مولا نے ان کو خوشخبری دی شہادت کی اور ان کے چھے پوتوں کی اور سترہ سو نینانوے میں یہ فوت ہو گئے اپنی موت پہ یہ فوت ہو گئے جب اپنی موت پہ یہ فوت ہو گئے تو تیرہ دسمبر سترہ سو نینانوے بروز جمعت المبارک پندرہ رجب بارہ سو چودہ ہیجری میں یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں شہید ہوں گا اور یہ اپنی موت تھی فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے سید میر مدد شاہ نے فرمایا جو سید میر انوشاہ کا بیٹا تھا سید میر مدد شاہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں مولتے تھے اور اور پھر ایسے ہی ہوا کہ لگ بگ بارہ سو تریاسی یا بارہ سو چوراسی میں ان کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا اور ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا پھر چھ مہینے لگ بگ یہ علی شرزائی ماموزائی تک افغانستان تک انہوں نے اس مبارک سر کو نیزے پہ چڑھا کر گم آیا گاؤں گاؤں پھر آیا اور ان کی تشہیر کی لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہی ہے وہ جس نے یہاں پہ شید پھیلائی یہی ہے وہ جس نے یہاں پہ علی کا نام پھیلائی اب کوئی جس طرح ظلم کر سکتا ہے اس پہ ظلم کرو تو ان کے پوتے نے جن کا نام سید حسین تھا وہ ان کا پوتا تھا انہوں نے دربار میں کہنا شروع کر دیا دیکھو کوئی ہے جو میرے پر دادا کا سر لے آئے کیا کوئی ہے جو ان کے لئے قربانی دے سکے ایک ہی ملنگ اٹھا کوئی نہ اٹھا سوائے ایک ملنگ کے اس نے کہا میں لاؤں گا پھر اس کے بعد ان کا سر لے آئے تو ہماری بات ہو رہی تھی ان کی وفات پہ کہ پندرہ رہ جب بارہ سو چودہ کو جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اٹھارہ سو چھے میں اٹھارہ سو چھے میں امیر کابل یہ افغان کا امیر تھا وہ یہاں پہ دورے کے لئے تیرہ آ گیا اور اگزیجنسی یہاں پہ آ گیا تیرہ اور اس نے جب پہ دیکھا کہ سید میر انور شاہ ان کا خالی مرقد متحر ہے اور یہ یہاں پہ ان کا روزہ نہیں بنا تو اٹھارہ سو چھے میں اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے زیارت کا کام شروع کر دیا چونکہ تیرہ کا علاقہ سرد علاقہ ہے سرد کی وجہ سے نومبر تک یہ کام جاری رہا اور پھر بند کرنا پڑا اٹھارہ سو سات میں دوبارہ کام شروع کیا تو امیر کابل کے حکم پر جو اس وقت مقیم تھا پشاور میں انہوں نے سید میر انور شاہ کی زیارت کی تعمیر کی اور آج تک یعنی دو ہزار اٹھارہ اکتوبر تک وہی گمبد موجود ہے اب امیر کابل نے تو یہ بنا دیا لیکن دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی اٹھارہ سو اشوی سے لے کر سن دو ہزار اٹھارہ تک یہ گمبد دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر کونسی وجہ ہے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گمبد تعمیر نہ ہو سکا سب سے بڑی وجہ وہ ہے جو اس زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں وہ تھے طالبان طالبان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو انیس سو چونتیس میں پہلا فیصلہ لیڑی پر یہ ہوا تھا اس وقت شیخ محبوب علی ڈپٹی کمیشنر مقرر ہوئے تھے شیخ محبوب علی ان کا نام تھا ڈپٹی کمیشنر تھے یہاں پہ انیس سو چونتیس کی بات ہے کہ انہوں نے شیخ محبوب علی نے فیصلہ سنایا کہ چونکہ شیعوں کی زمین شیعہ لوگوں کی زمین مستورہ توئی کے مستورہ نہر کے اس پار ہے اور اہل سنت وہابیوں دیوبندیوں کی زمین وہ مستورہ نہر کے اس پار ہے اس لیے شیخ محبوب علی نے فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے یہ تمام چیزیں اس طرح تیہ کریں کہ اس پار والی زمین ان کو دے جائیں اس پار والی زمین آپ کی ہو جائیں یعنی شیعہ اور سننین کی زمینیں یہ نہر آپ کا فیصلہ بن جائیں یہ انیس سو چونتیس میں یہ فیصلہ ہوا تو ہمارے سید سادات اس وقت ہمارے جو سادات کے برگزیدہ حضرتی تھے ان کا نام میر سید تھا اور ان کے بھائی سید شاہ سید انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کو کہا کہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں لیکن وہاں پہ ہمارا قبرستان موجود ہے ہم اپنے قبرستان کا کیا کریں کہ وہ اہل سنت کے علاقے میں آتا ہے تو اس نے کہا نہیں قبرستان ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے چاہے کوئی جہاں پہ بھی دفعن ہو جائے وہ قبرستان اسی کا ہو جاتا ہے ہم نے قبرستان کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے کھیتوں کا یہ قبرستان آپ ہی کا قبرستان ہے اور وہاں پہ یہ دستاویز لکھی گئی اور یہ کاغذات ابھی تک موجود ہیں اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا انیس سو پچھتر میں جب سوپہ سرحد کے گورنر میجر جنرل ریچائر نصرالہ خان نے تیرا کلائے کا دورہ کیا اس وقت اس نے دیکھا کہ دو سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور زیارت خستہ خالی کے شکار ہیں تو اس نے پولیٹیکل ایجنٹ کو حکم سادر کیا کہ جتنا جلدی ہو زیارت مقدس کی تعمیر کروا دیں نقشہ تیار کرنے کا حکم دیا انجنئر کے ذریعے پولیٹیکل ایجنٹ نے اس پر منظوری کے دستخط بھی کیے اور ای پی اے لو رگزینسی کے نگرانی میں حکم بھی جاری کیا پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے قوم مشہران اہل سنت کے اور شیعوں کے تمام نے اس پر دستخط کیے میٹیریل جمع ہوا کام شروع ہوا اہل سنت بھی کام کرتے رہے لیکن سردی کی وجہ سے پھر کام بند کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر گورنر نصر اللہ خان کے حکومت ختم ہوئی اور پھر مقامی انتظام یا نے زیارت کی دوبارہ تعمیر میں عدم تعاون کا مظاہرہ کیا اور جو کچھ سامان وغیر لائے تھے وہ سب ضائع ہوا صرف چار دیواری بنائی گئی پھر اٹھانویں نینانویں میں پی اے اور اگزئی نے مئی میں انیس نینانویں میں شیعہ سنی اور زیارت بنانے کا فیصلہ کر دیا اور تحریری طور پر رازی ناما بھی ہوا اور چار پانچ انیس سو نینانویں پر جرگہ کے فیصلے نے دستخط کی اور پولیٹیکل تحصیل تار نیجات حسین نے اس پر تصدیقی دستخط کر دی اور جرمانہ بھی مقرر کر دیا کہ جو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کے جو ہیں پچاس ہزار روپیا اس پر جرمانہ بھی ہوگا اور پھر دوبارہ لوگوں نے کہا یہ تو کم ہے آپ جرمانہ زیادہ لگائیں تو اس نے پھر پانچ لاکھ کر دیا اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا تو 1995 میں سوری 1999 میں جب دستخط وغیرہ ہو گئے تو ایمینی سید منیر سید میں آنے اس کی سنگ بنیاد رکھی اور خوشگوار ماحول میں یہ زیارت جو ہے وہ کام ان کا شروع ہو گیا اور پھر دوبارہ تین ماہ گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ کام آپ نہیں کر سکتی اور پھر اس کے بعد لیڑی پر قبضہ شروع ہو گیا اور وہاں پہ ایک مدرس تعمیر کیا گیا جس کو ملہ ما مزی طالبان تحریک کی ماہ پر یہاں پہ مدرس تعمیر کیا گیا اور تعمیر مدرس کے ساتھ ہی زیارت بند ہو گئے اور پھر دوہ ہزار ایک میں اس پر کافی لڑائی ہو گئی شیعہ سننی کے درمیان اور دوہ ہزار ایک کے بعد پھر کسی کو بھی جانی کی اجازت نہ رہی اور عام دور افس بلکل بند ہو گیا دوہ ہزار ایک سے دوہ ہزار چھ تک فیصلہ نہ ہو سکا پھر دوہ ہزار چھ میں ایک ایسی لڑائی ہوئی جس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے اور ہر قسم کے مذر ہاتھی عرض سے یہ لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی ہوتی رہی دوہزار چھ میں لڑائی فقط اور فقط اس بات پر تھی کہ لوگ زیارت کیلئے گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے کافی عرصہ ہو گیا دوہزار ایک سے ہم نے زیارت نہیں کی تو ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو طالبان نے اردگرد سے پکڑ دیا اور پھر ان پہ فائرنگ شروع کر دی اور اسی طرح لڑائی شروع ہو گئے اور پھر گورنر سرحد علی محمد جان اور اگزائی نے فرانٹیئر کور کی نفری ٹل سکاؤٹ کرم اجنسی وغیرہ کے ذریعے فائر بندی کر تھی اور سینیٹر سجال سجال وغیرہ نے ٹل سکاؤٹ کے حوالے کر مورچے کر دی اور فائر بندی ہو گئی دوہزار چھے پندرہ گیارہ دوہزار چھے تک پھر اسی طرح یہ ہمارے اپنی زبان میں جس کو کانے کہتے ہیں تیا وہ کر دیا گیا اور حالکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان قوم ہیں شیعہ سنی تمام اسلام مانتے ہیں ہمارا خدا ایک رسول ایک کعبہ ایک قرآن مجید ایک رمضان مبارک پہ ہم سب روزے رکھتے ہیں نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں تو ولیوں کی اس طرح کی ناقدری کیوں کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے کیا پاکستان میں ہمارے لئے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہم اپنے مزرگوں کی زیارت کر سکیں کیا ہم نے کوئی برا کام کیا ہے کیا ہم نے پاکستان کی مخالفت کی ہے تمام باتوں پہ ہمارے حکومت وقت کو سوچ نہ چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَا